سید عبد الرشید صاحب جو اس وقت شہر کراچی نہیں پورے سندھ کی وہ توانہ آواز ہیں جو ان ایوانوں کے اندر گوج رہی ہے کہ جہاں ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں جبر کی بنیاد پر قانون پاس ہوتے ہیں ان شہروں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے بلدیاتی اداروں کو محروم کرنے کے جالی اور کالے قوانین منظور کیے جاتے ہیں اور سندھ میں ہاریوں اور مقامی سندھی اور بلوچوں کا استحصال کرنے والے جاگردار اور وڈیرے اپنی طاقت کی بنیاد پر اسمبلی کے اندر جالی اکثریت اور جالی جمہوریت کے ذریعے سے پراجمان ہیں اس آواز میں آواز ملانے کے لیے اور اس معاملے کو جو اس شہر کراچی کا بلکہ پورے سندھ کے عوام کا مسئلہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے سید عبد الرشید بھی آواز دے رہے ہیں وہاں پر اپنا پیغام اسمبلی میں پہنچاتے ہیں ان کی آواز زبانے کی کوشش ہوتی اور میں نے کل ہی دیکھا کہ جب انہوں نے کراچی کے تین کروڑ لوگوں کا یہ مسئلہ کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی موجود نہیں ہے اگر موجود ہے تو وہ کھٹر کا پانی ہے جو سڑکوں پر ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت نہیں ہے یہاں کے لوگ بدحال ہیں ملازمتیں ان کو مل نہیں رہی ہسپتالوں کی حالت زبو حال ہے تعلیم ادارے پر بات کر دیے گئے ہیں نوجوان مارے مارے پھر رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہے جن کو مافیاں اپنے حق میں استعمال کر رہی ہیں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں اور جب ان سارے مسائل پر سید عبد الرشید نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو اس چالی اسمبلی کے نام میں ہاتھ جمہوریت کے چیمپئنوں کے اسپیکر نے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں سندھ حکومت کی مضمت کرتے ہیں اسپیکر سندھ اسمبلی کی مضمت کرتے ہیں کہ تین کلور لوگوں کی آواز کو دبانے کی وہ کوشش کرتے ہیں موسیقی